سبحان اللہ رقیہ کے مفہوم بیان کرتے ہیں بس دے ہاں سے بس دے نا سے حضور درمیان میں حجامت کروا رہے تھے اور صاحبہ پھیلے لانگا رہے تھے وہ جوک تھی بس دے ہاں سے بس دے نا سے اور تیری جھوک دے ہاں سے سن دے ہاں سے بچیان دا لکھتے یار سنان دا سنان یہ گولن پیس لکھتے رائے ناکھو جاوے پچھلی کرتے ہیں مطابع بھی ہو جاوے قوبہ قوبہ حسن سجل دا جاڑنا چلی دا بوڑی بھائی حسن مصطفیٰ وہ چکر کیوں کٹ رہے تھے میرے بیٹوں فما یوری دونانتاکا شعراتون شعراتون اللہ فی ید راجل کدہ انسو ہونے دہے قوال گوئے تھے نا ڈائے ساخر صدیقی نے کہا تھا لے سانس بھی اہستہ کے دربارے نبی ہے میں نے پلکوں سے دریار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد کرتے ہیں فَوَلَّهِ مَا تَنَخَمَا رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَا اِلَّا وَاقَتْ فِي قَفِ رَاجُ الْمِنُمِنُمِنُمِنِ فَدَالَكَ بِحَوَاجَهُ وَجِلْدَهُ جتنا عدب مصطفیٰ کا صحابہ کرتے تھے بس عدب کی انتہا تھی عدب تعظیم اتنی بلند تھی کہ اس کا اگلا سٹیپ سے سجدہ تھا آپ سمجھ رہے ہیں اگلا سٹیپ تعظیم کا سجدہ تھا اور سجدہ شریعت نے منع کر رکھا تھا اور صحابہ کا دل مسترب رہتا تھا کہ شریعت اجازت دیتی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبی میں جھکا دیتے تھے سمان اللہ جب صحابہ کرام جانوروں کو دیکھتے کہ حضور کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہمیں بھی اجازت دو یعنی اتنی تعظیم کرتے تھے اگلا قدم اور سٹیپ سے سجدہ تھا اور وہ شریعت نے روک رکھا تھا فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخاما صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسام جب بھی مصطفیٰ لواب زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں میں تھوک نہیں کہتا عامل حفظ حضور کے لئے لواب موکی تری زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھتا ہے حضور کے لواب کو آتھوں پر لے لیتا ہے یہ ہے دنیا میں اتنا معزز تعظیم کے لئے کہ اس کے لواب کو بھی زمین پر نہ گرنے دے دنیا میں ایک ہی استیائے وہ محمد الرسول اللہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخاما اللہ واقع فکر فیراجو لے منو فدالا کبیہ وجہو وجلدہو صحابہ حضور کے لواب کو لیتے تلیوں پر مل لیتے پھر چہرے پر ملتے پھر سارے وجود پر ملتے اذا دوزا قادو یک تاتلونا علا وضوئی کبھی آپ نے دیکھا کہ وضو کے بوند کو اور وضو کے قطروں کو استعمال شدہ پانی کو زمین پر کوئی نہ گرنے دیتا ہو یہ مدینے میں ہوتا تھا اور چودہ سو سال وقت کی کائیوں کو سکیڑ کر اپنے خیالات اور وہم و گمان کو مدینے لے کر جاؤ میرا ترہاں بھی وضو کر رہا ہے صحابہ کا چھرمت ہے قادو یک تاتلون قادو قریب تھا یک تاتلون کہیں صحابی ایک ایک بوند کے لئے آپس میں لینڈ نہ پڑیں آپ سمجھے ہو میرا بیٹا گہرائی تک قادو یک تاتلون علا وضوئی ازا توزا پھر وہی ازا جب بھی یعنی زندگی بھر مصطبا کے وضوئی یہ جو اضافت ہوتی ہے نا اضافت میں آپ کو گریمر نہیں سمجھانی ایک بات آپ کو سمجھانی ہے کہ اللہ کو اپنے مابوب سے پیار کیتنا ہے اضافت وہاں استعمال ہوتی عربی میں جہاں کسرت ہو تاکہ اس کو ممیز کیا جا سکے مثال آپ کو سمجھاتا ہوں میں ونوکہ میں آ گیا اور میں نے پوچھا میں نے گھر جانا ہے تو وہ کہیں گے بھئی کس کے گھر جانا ہے اضافت تو ساتھ بتاؤ گھر تو بہت کسرت تھی نا گھروں کی گھروں کی کسرت تھی تو اضافت کے بغیر پتہ نہیں چلا وہ گھر جانا ہے گھر جانا ہے اگل آپ پوچھے گا کس کے گھر تو اضافت کسرت تھی تو اضافت کی ضرورت پڑی میں نے کہا میں نے اورنگ زیب کے گھر جانا ہے تو اس نے فوراں بتا دیا یہ گلی اورنگ زیب کاری اورنگ زیب کے گھر کی طرف جاتی ہے اضافت نہیں لگائی تو پتہ نہیں چلا چونکہ کسرت تھی اور جہاں کسرت نہیں ہوتی وہاں اضافت کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر آج بھی نوکیے میں ایک ہی محفل ہے میں سیدھا گاؤں میں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کی محفل کیوں نہیں پوچھا کہ ایک ہی تھی جہاں کسرت ہو وہاں اضافت کی ضرورت ہے جہاں ایک ہو وہاں اضافت کی ضرورت نہیں اے بے نیاز تو تو ایک ہے اور تو خدا کوئی نہیں سبحان اللہ اور تو خدا کوئی نہیں اور تو رب کوئی نہیں تجھے اضافت کی ضرورت کے اوپڑی کہ محمد تیرے رب کی قسم اور تو رب کوئی نہیں تھا مولا قصرت بھی نہ تھی پہ اضافت لگائی مولا دنیا کو پیغام دیرا چاہتا ہے اضافت کی ضرورت نہ تھی مگر کائنات کے رب ہونے میں اتنا لطف نہیں جتنا محمد کے رب ہونے میں سبحان اللہ